امیر اپنا دوسرا بال کرنے کے لئے سٹارٹ اور بہترین شارٹ آڈ آف دا پارک اسمان بھائی کا بہترین چھکا اسد برسز مراد اور ایک اور چھکا بہترین شارٹ آڈ آف دا پارک اسد کے جانب دوا کر لو شارٹ شارٹ سائیے کوئی مسئل نہیں بھائی کپتان کیا سین ہے انشاءاللہ ہماری سیریز ہے سائیے سائیے بولنگ کرنے پہلے سائیے پہلا اور کون کر رہے بول کر رہے امیر کر رہے سائیے ہاں پہ اتھار کیا لگتا ہے انشاءاللہ ٹیم بہت اچھی ہے لازم ٹائم بھی ہمارا ان سے اچھا مقابلہ رہا ہے اور ہم بیٹھ لگ سے ہارے ہیں وہ بھی سوائے تھے کہ نمی بھائی کی آجیلہ ہیں ان سے رن بنے سے دوسرے ہن سے رن نہیں ہوئے جو ہمارا گئے لیکن ٹیم بہت اچھی ہے ان شاءاللہ مقابلہ بہت اچھی ہے کم سے کم ہماری یہی رہ گیا ہے پانچ اور میں ستر تک میں ہم روکے ان کو لیکن کوشش کریں گے چلیں گائز ہماری بالنگ ستارڈ ہو رہی ہے بالنگ کی طرف چلتا ہے تو گائز آج ہماری سیریز ہے ہماری سیریز ہے پانچ پانچ اوور کا میچ ہے مورات اوپننگ بیٹسمن ہے اور اس کو سامنا کریں گے اومیر پہلا بال ستارڈ اور بہتری انشارڈ مورات کا آرڈ آف دا پارک پہلی بال پر چھککا ایک بال پر چھے رن آ چکے اومیر کے دوسرا بال مورات کو اور وائیڈ بال پر سنگل آ چکا ہے ایک بال آٹھ رن ہو چکے گائز اومیر اپنا دوسرا بال کرنے کے لئے ستارڈ اور کٹ شاٹ صرف صرف سنگل دو بالوں پر نو رن آ گئے ہیں مورات فیس کریں گے اومیر کو جو اپنا تیسرا بال کرنے کے لئے ستارڈ اور ایک اور شاٹ کیچ ہو سکتا ہے کیچ ہو سکتا ہے اور بہترین کیچ ویزان کا مورات کو واپس جانا پڑے گا پیویلین بہترین ویکیڈ اومیر کی گوڈ کم بیک اومیر کا کیا کہتا ہے ٹارگٹ کتنا آپ ملنا چاہیے اچھا چلو انشاءاللہ اومیر اپنا چوتھا بال کرنے کے لئے ستارڈ اور بہترین شاٹ کیچ ہو سکتا ہے اور واپس جانا پڑے گا پیویلین نیو بیٹسمن کو اومیر کا سیکنڈ ویکیڈ بہترین سپیل کرتے ہوئے اومیر کے جانب ساری ویکٹے جاتے ہوئے نیو بیٹسمن آئے زاکر جو فیز کریں گے اومیر کو بہترین بالنگ اومیر نے دو ویکٹے ابھی تک لے چکی ہیں اور وائٹ بال مہر اپنا پانچوہ بال کرنے کے لئے ستارڈ سامنا کریں گے رفیق اور گوڈ شارڈ رفیق کا جو کہ لگتا ہے سنگل ہی ہوگا بہترین اومیر کے جانے سے دو ویکٹے ساری گائز پانچ بولے ہوئی ہیں لاس بال زاکر فیز کریں گے اومیر کو اور گوڈ بال اومیر کے جانب سے ایک اور چودہ رن سیکنڈ اور کرنے کے لئے اسد سامنا کریں گے رفیق اور ٹیلی بہترین بالنگ اسد کے جانب سے ایک بال زیرو رن اسد ورسس رفیق اور بہترین بال رفیق بلکل نہیں سمجھ پائے گوڈ لینڈ سے بہترین بال اٹھایا اسد نے اسد اپنا دوسرا بال کرنے کے لئے ستارڈ سامنا کریں گے رفیق اور ایک اور بال بہترین بال تین بالوں پہ کوئی رن نہیں اسد اپنا چوتھا بال کرنے کے لئے ستارڈ سامنا کریں گے رفیق اور بال وائٹ تین بالے ایک رن اسد اپنا چوتھا بال کرنے کے لئے ستارڈ پہ سامنا کریں گے رفیق اور ایک اور وائٹ نیکس بیٹس من ہے جھانگیر جو فیس کریں گے اسد کو جو کہ اب تک بہت اچھی بالنگ کرتے ہوئے اور ایک اور بہترین شار آوٹ 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 آف دا پارک جھانگیر کا چار بالوں پہ سات رن آ چکے ہیں آٹ رن آ چکے ہیں اور بہترین بالنگ پانچ بالوں میں نو رن آ چکے ہیں فیس کریں گے رفیق اسد اپنا آخری بال کرنے کے لئے سٹارٹ اور بہترین شارٹ کیچ ہو سکتا ہے اور چھے رن دوسرے اور میں تیرہ رن آ چکے ہیں پہلے میں چودہ دوسرے اور میں تیرہ رن نیکسٹ اور کرنے کے لئے آسف بھائی دل لیجنڈ نیکسٹ اور کرنے کے لئے آسف بھائی سامنا کریں گے جانگیر اور بہترین بالنگ آسف بھائی کا بہترین پہلا بال فیس کریں گے جانگیر فیس کریں گے رفیق اور بہترین شارٹ صرف صرف آسف بھائی اپنا بال کرنے کے لئے تیسرہ بال کرنے کے لئے سٹارٹ فیس کریں گے رفیق اور بہترین شارٹ رفیق کا صرف اور صرف سنگل آسف بھائی اپنا چوتھا بول کرنے کے لئے سٹارٹ فیس کریں گے جہانگیر اور بہترین بولیں آسف بھائی کے جانب سے بلکل نہیں سمجھ پائے جہانگیر اور بہترین شارٹ لگتا ہے صرف اور صرف تین رن ہی پند پائیں گے پانچ بولوں پہ سات رن دے چکے ہیں آسف بھائی سامنا کریں گے رفیق اور بول مار دیا ہے آسف بھائی نے تین اوور میں پیتس رن ہو چکے ہیں میٹروویل سائیڈ کے نیکسٹ اوور کرنے کے لئے اومیر جو کہ بہترین بولنگ کرتے ہوئے آ رہے ہیں سامنا کریں گے جہانگیر اور بہترین شارٹ جو کہ صرف صرف ایک رن بنے گا ماشاءاللہ بہت اچھی ہماری کبھی دولی بولنگ چل رہی ہے اور آگے بھی اس کو برکرہ رکھتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ اومیر اپنا دوسرا بول کرنے کے لئے سٹارٹ اور بہترین شارٹ آڈ آف دا پارک اسمان بھائی کا بہترین چکہ گراؤنڈ سے باہر پھیک دی ہے اومیر کو اومیر اپنا تیسرا بول کرنے کے لئے سٹارٹ سامنا کریں گے اسمان اور ایک اور شارٹ اسمان کا پلیئر کو بول لانی پڑے گی گراؤنڈ سے بھار پھیک چکے ہیں اسمان بہترین بیٹنگ کرتے ہوئے اپنی ٹیم کو لیٹ کرتے ہوئے شوطہ بول کرنے کے لئے سٹارٹ اپنا اومیر سامنا کریں گے اسمان جو کہ بہترین بیٹنگ کر رہے ہیں اپنی ٹیم کے لئے اور گوڈ بال اومیر کی گوڈ کم بیک ڈوڈ بال اومیر اپنا پانچہ بول کرنے کے لئے سٹارٹ سامنا کریں گے اسمان اور بہترین بالنگ اومیر کی بہترین کم بیک اومیر اپنا پانچہ بول کرنے اپنا پانچہ بول کرنے کے لئے سٹارٹ سامنا کریں گے اسمان جو کہ اچھی بیٹنگ کر رہے ہیں لیکن اومیر کا بہترین کم بیک دو چھکوں کے بعد اور بہترین تیسری بال بھی عمیر کی بہترین کم بیک اوور نیکسٹ اوور کرنے کے لیے آئے ہیں سات جو کہ اچھی بال کرتے ہیں سامنا کریں گے بڑا ایکسپیرینس پلیئر ہے جھانگیر جو کہ تھوڑا سا سفر کر رہے ہیں بھی اب تک سات اپنا پہلا بال کرنے کے لیے سٹارٹ اور سات کا پہلا وکڑ ہو سکتے ہیں ایک بال پہ دو رن آگئے ہیں وکڑ ہو سکتا تھا سات اپنا دوسرا بال کرنے کے لیے سٹارٹ سامنا کریں گے جھانگیر اور کیچ ہو سکتا ہے دیکھتے ہیں اور بہترین کیچ بہترین وکڑ سات کی نیکس بیٹسمن آئے رہیم توفانی کیونکہ توفانی کے نام سے جانے جاتے ہیں بالنگ تو بہت اچھی کرتے ہیں دیکھتے ہیں بیٹنگ کیسے ہیں کی سات اپنا تیسا بال کرنے کے لیے سٹارٹ اور بہترین بالنگ سات کی بالکل بھی نہیں سمجھ پائے سات اپنا چوتا بال کرنے کے لیے سٹارٹ سامنا کریں گے رہیم توفانی بہترین بالنگ سات کے جانب سے بالکل بھی چانس نہیں دے رہے ہیں بیٹسمن کو سات اپنا چوتا بال کرنے کے لیے سٹارٹ اور بہترین بالنگ لکھتا ہے کہ ایک ہی رن بنے گا سوری گائز پانچ بھی بالتی ہے فیس کریں گے اسمان جو کہ بہترین دو چھکیں مار چکے ہیں اب تک سات اپنا لاز بال کرتے ہوئے سامنا کریں گے اسمان جو کہ اچھے بیٹسمن لگ رہے ہیں اور وائٹ بال سات بال کرنے کے لیے سٹارٹ اپنا لاز بال کریں گے سامنا کریں گے اسمان اور بہترین بال سات کی ریڈ بالنگ ہاتھو بھی گائز بہت ٹھڑی بالنگ کیے فیفٹی سکر رن میں ٹارگٹ ملے کوشش ہے کہ ہم اس کو 3-4 آور پہنے گے اور بیٹنگ ہے ہماری بیٹنگ ہے ہماری خص رکھ اب کپتان پتا ہیں گے بھئی بیٹنگ میں کون کون جا رہے چلتے ہیں بیٹنگ میرے ہاتھو بھی کپتان کون کون جا رہے ہاتھو بھی کپتان کون جا رہے ہماری بیٹنگ سٹارٹ ہو رہی ہے اور ٹی سکس رن کا ہمیں ٹارگٹ ملا ہے بیٹنگ پہ موہی ہے اور نون سٹریک پہ آزم موجود ہے اور بیٹنگ کروانے کریم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بیٹنگ کتنے ور میں اس ٹوٹل کو کمپلیٹ کرتے ہیں پہلا بول ہونے جا رہے ہیں پہلا بول کا اور اچھا بول اور اچھا شوٹ مہی گا اور ایک رن بن گیا سیکنڈ بول ہونے جا رہے ہیں دو بول ایک بول پہ دو رہن آگے ہیں سیکنڈ بول ہونے جا رہی ہے آزم فیس کر رہے ہیں اور وائٹ بول ساری گائز وائٹ بول نہیں دیو بول دیو نیکس بول ہونے جا رہی ہیں اور اچھا شوٹ پہنڈ لیک پہ آزم گا اور دو رن بن جائیں گے نیکس بول ہونے جا رہی ہیں کریم سٹارٹ پہ اور اچھا شوٹ آزم گا یار کیا بات اچھے بہت آلا شباش چار بول ہونے جا رہے ہیں چار بول ہونے جا رہے ہیں پانچ بھی بول ہونے جا رہے ہیں اور اچھا بول اچھا تمبیک بول ہونے جا ٹھڑ بول ہو گئی ہے نیکس بول لاز بول ہونے گئی اور بولڈ ہو گئے آزم ایک اور دس رہن ہے گائز اور بیٹنگ پہ آگئے ہیں اچھا بول کر رہے ہیں اچھا شوٹ آزم گیا بہت آلا کیا بات ایک رن سیکنڈ بول ہونے جا رہا ہے اور اچھا بول اچھا بول اچھا بول جانگیر کے اوبر ہونے دو بول ہونے جا رہے ہیں اچھا بول کر رہے ہیں اور بھوائٹ بول ہو گئی ہے نیکس بول ہونے جا رہی ہے نیکسกا ہونے جا رہے ہیں نیکس بال ہونے جا رہے ہیں تاہا فیز کر رہے ہیں اور ڈاڑ بول ہو گئی ہے اچھا بول کرتے ہو جانگیر اور اچھا شوٹ تاہا ہو گئ Jeremy اور اچھا شوٹ رن کمپلیٹ ہو گیا اور ایک ہی رن بنے گا صرف گئیس پانچ بال پر چار رن آ چکے ہیں پانچ لاس بول ہونے جاری ہے اور کی اور بہترین چکا ہے یار کیا بات ہے بہت آلک افتان شبا ہاں تو گئیس دو اور بیس رن ہو چکے ہیں اور پیترس رن ریکوائیڈ ہے ہمیں جیتنے کے لیے تین آور کے اندر تیسر آور کی پہلی بال اور نو بال ہو گئی ہے نو بال پر ایک رن بینہ بال کے دو رن آ گئے اور کریم بالنگ پہ نیکس بال ہونے جاری ہے ہمار بھائی فیس کر رہے ہیں اور بہترین شاڈ یار لیکن صرف ایک رن بنے گا ایک بال پر تین رن آ چکے ہیں سیکنڈ بال ہونے جاری ہے اور کی تاہا فیس کر رہے ہیں اور نو بال بہت آل ہے یار نو بال پر ایک رن بن چکا بھائی بہت آل ہے یار شاہبہ ایک بال پر پانچ رن آ چکے ہیں گائیس ہمار بھائی فیس کر رہے ہیں اور ڈاڈ بال اچھی بال دو بال پر پانچ رن آ چکے ہیں تیسری بال ہونے جاری ہے تیسرا ورگی اور اچھا شاڈ یار کیا بات ہے اچھے بہت آل ہے یار شاہبہش تین بال پر گیار آ چکے ہیں چوتھی بال اور اچھی بال چار بال پر گیار رن آ چکے ہیں سیکنڈ لاس بول تیسری اوبر کیونے جاری ہے اور اچھا شاڈ یار اور کیچ آؤٹ پیس کریں گے موراد کو وائٹ بال وائٹ بال پر سنگل دو اوبر میں بائیس رن وائٹ ہیں سامنا کریں گے پیس کریں گے اسد بولنگ ٹر موراد وائٹ بال اسد ورسز موراد اور چار رن گوڈ شارٹ دو بال پر سات رن آ چکے ہیں اسد ورسز موراد اور ایک اور چکا بہترین شارٹ آڈ آف دا پارک اسد کے جانب اسد ایک اور بہترین شارٹ بال گھوماتے ہوئے ایک اور بال لگتا ہے اسی اور میں میچ ختم ہو جائے گا اسد موراد اور گوڈ بال موراد کے جانب پیس کریں گے استہا اور آرٹ بالوں پر چار رن ریکوارڈ ہیں نیکس بیٹس مین ہے فیزان جو کہ پچھلی اننگ میں لاس میچ میں لاس سیڈے دے بہترین اننگ کھیلی تھی اور بہترین شارٹ فیزان کا اور اسی ساتھ میچ ختم بہترین شارٹ ہمیں گئے ہمیں گئے ہمیں گئے ہمیں گئے ہمیں گئے ہمیں گئے اگر آپ کو بلوگ پسند آیا ہو تو پلیس چیل کو سبسکر کرنا ملائے ہمیں گئے ملائے ملاثر وہ اللہ انسا لہی یا آپ اماء